موڈی فرس فرن پوٹ پہ کھڑے ہیں پیم موڈی فرس پہ کھڑے ہیں اور ہمارے جو پرائم مینسٹر وہ لاس کی لگیر کے اوپر انڈ پہ کھڑے ہیں دبائی میں کانفرنس ہو رہی ہے انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان کے پرائم مینسٹر بھی گئے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور انڈین پرائم مینسٹر بھی گئے ہیں مجھے بتائیں ہمارے پرائم مینسٹر وہاں پہ جا کہ کیا مطلب ایک ویجن کس ویجن کے ساتھ گئے ہوں انڈیا کے پرائم مینسٹر کس ویجن کے ساتھ گئے ہیں موڈی پاکستان کے پرائم مینسٹر کا نام ہے پرائم مینسٹر کا نام تھا ہمنان خان جو ابھی ہیں اس کا موسن نکوی ہے کاپ ٢ئنٹی ایٹ کی سمٹ ہو رہی ہے دبائی کے اندر سر اس سمیٹ کے اندر تقریبہ 1500 ملکوں کے پرائیم مینسٹر شمولیت کر رہے ہیں اس میں پاکستان بھی ہندوستان بھی بنگلہ دیش بھی بہت سارے ملکوں کے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ دوبائی نے یہ سمیٹ سارے انڈیا کے لیے کروایا وہاں پر ساری پذیرائی ساری اٹینشن جو ہے وہ انڈیا کے پرائیم مینسٹر نریندر مہدی کو دی جا رہی ہے جہین دوستو کوپ ٹونٹی ایٹ کا آیوجن 28 نومبر سے 12 دسمبر تک دوبائی میں سنیوکت عرب امیرات کی ادھیکشتہ میں چل رہا ہے ویشو جلوائیو کاروائی شکر سمیلن جلوائیو پریورتن پر سنیوکت راسٹر فریم ور کنونشن کے پارٹیوں کے 28 سمیلن کا اچھے ستریہ خند ہے پردان مہدی نریندر مہدی نے کاربن سرجن گھٹانے اور بھارت کی میجبانی میں آیوجن کا پرستہ بھی رکا پی ایم مہدی کی یاترہ پر ویدیش سچو وینے کواترہ نے بتایا کہ پردان مہدی کی یاترہ کے دوران کئی شرشنیتاؤں کے ساتھ بیٹھکے ہوئی انہوں نے بتایا کہ تین بیٹھکے سی او پی 28 سے اتر آیوجت ہوئی وینے کواترہ نے بتایا کہ گرین کریڈٹ انیشیٹیو کی شروعات دو دیشوں اور ایروپیو سنگ کے ساجہ پریاستوں کے تحت کی گئی ہے دیکھیں انڈیا کے اگر آپ نے انڈیا کے ساتھ ریلیٹیو کمپیریزن پاکستان کا کرنا ہے تو ایس فار از ایڈوکیشن کی اگر میں بات کروں تو اپنی فیلڈ کی بات کروں تو انڈیا کے ایڈوکیشن is one of the best ایڈوکیشن سسٹم in the world ٹھیک ہو گیا not only in ایشیا بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کا بہت اچھا اور well placed ایڈوکیشن سسٹم ہے ٹھیک ہو گیا یہ سسٹم کہاں سے ملا مطلب یہ ہے دیکھیں میں اس وجہ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ انہیں یہ سسٹم کہاں سے ملا یا انہوں نے بات 1947 کے بعد develop کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جب separation ہوئی تو ہم میں بھی وہی سارا نظام تھا ان کا بھی وہی سسٹم تھا even جس ادارے کی آپ بات کریں ان کے پاس بھی وہی ادارہ تھا ہمارے پاس بھی ایک ہی چیز تھی نا لیکن بات نہیں کر رہے ہیں کیا کہیں کہ فرن فوٹ پہ آگے وہ کسی سے بات بھی نہیں کر پاتے کیسے دیکھتے ہیں آپ ان چیزوں سے جی جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے یہ لوگ کیسے فرن فوٹ پر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس اختیار آتی نہیں ہے دوسری بات ہے کہ یہ مودی شودی جو پلان کارا ہے نا یہ آگواتہ ہمیشہ وہ آفن مفاد کے لیے کرتا ہے کبھی بھی دوسرے ملکوں کے یا مسلم مالک کے لیے even کہ پاکستان کے لیے تو وہ بالکل نہیں بولتا اور نہ کوئی ایسا کام وہ کر سکتا ہے جو پاکستان کے حق میں ہو ٹریننگ ایک ہی سکینڈر کی گئی پھر ہماری سوچ ادارہ ہو یا پبلک ہو ایڈیوکیشن سسٹم ہو یا کوئی بھی سسٹم ہو ہماری سوچ میں اور ان کی سوچ میں فرق کب آ گیا کہاں پہ جا کے آ گیا دوسری سائٹ پہ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ مذہبی بہت سے انتشارات ہیں کسی کنٹری میں اتنا مذہب کو لے کہ اتنا وائلنس رہے تو کیا وہ اتنی ہر فیلڈ میں آگے جا سکتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کب اور کس ٹائم پہ وہ آگے نکلے دیکھیں کب اور کس ٹائم پہ آگے نکلے پھر میں اب یہ بات کروں گا اور پھر آپ وہ ہی کہیں گے کہ آپ ایک دارے کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں انڈیا کا جو سیمنٹی سکس یئرز کا جو ٹینیورڈ ہے وہ ففٹی ٹو سکسٹی پرسینٹ مارشل لاہ میں نہیں گزرا پنجاب جو ہے نہیں اچھا وہ پرائیمنی سر نہیں ہے وہ سی ایم پنجاب ہے اور اچھا انڈیا کے پرائیمنی سر کا کیا نام ہے یہ تو پتہ ہوگا مودی یہ دیکھیں مالا موسلی لوگوں کو نریندر مودی ویدے سچو نے بتایا کی پی ایم مودی نے سویڈن فرانس اسرائیل اور موزامبک کے راشتر دکش کے ساتھ بھی بات کی اسی بات کو لے کر چلتے پردان منتری نے سیو پی ٹونٹی ایٹ میں ایک لمبا چہوڑا بھاشن بھی کیا لیکن پاکستان کے پردان منتری اس بیڑ میں کہیں بھی دکائی نہیں دے یون ان کا کئی فوٹو یا تصویر بھی کہیں ساجہ نہیں کی اسی بات کو لے کر پاکستان میں بہت ساری چرچہ ہو رہے تو چلے دوستان اگر کل اگر خدا نہ خاصا جنگ ہو جاتی ہے ہمارے بھی کئی دشمن پیدا ہو جائیں گے کئی دشمن ان کا ساتھ دیں گے وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے پوری دنیا میں خاص طور پر اسلامی ورلڈ میں نریندر مودی جو کہ انڈیا کے پرائیم نیسر ہیں وہ کیوں اتنے فیمس ہو گئے ہیں کیا وجہ ہے کیوں لوگ ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی یہ بار بار ان کو نہ امداد کی ضرورت پڑ جاتی ہے انڈیا کو نہیں پڑتی وہ دیکھیں بار بار مودی کے حکومت آ جاتی ہے اگر وہ کوئی اچھا کرے گا تو اس کی لوگ یاد رکھیں گے نا اس کو جو ہماری ٹرافک ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے اور ساری فیول کنجیومنگ ہے جبکہ انڈیا کے ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے مرحل آشیئر ایک الیکٹرک ویکل بھی اپنے بائکس لے کے آئے ہیں ادھر کے جو ادھر کا نینر مودی جو ہے نا سار وہ اپنی ادھر کے غریب لوگوں کو مزہور لوگوں کو دیکھتا ہے چھے گا ان کے پاس جاتا ہے ہمارے ادھر جب الیکشن آتے ہیں نزدیک اب ہر بندہ ہر غریب کے پاس جائے گا مزہور کے پاس جائے گا وہ صرف ایک ووٹ کے لیے جائے گا ووٹ کوئی کم وہ تو آپ نے ہم نے خود کرنا نا اپنے آگ کے لیے ان لوگوں کو جاتے ہوئے کچھ شرم آنی چاہیے نا یا ان لوگوں کو جاننے سے پہلے کچھ سمجھنا چاہیے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں ہم لوگ گنگے بیڑے ہیں ہمارا وہاں کوئی کام نہیں ہے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے ہمیں کوئی نیواز سنے گا یا اگر یہ لوگ بولتے بھی ہیں نا تو ایون کے ان کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے اس لیے کہ وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے کیونکہ یہ لوگ ہم لوگ جو ہیں نا ہمارے جو حکمران ہیں لوگ نہیں حکمران ان لوگوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے یہ بزنس ہو گیا معاشیت ہو گئی ایون کے سب کچھ ہی نے تباہ برباد کر دیا ہے ان لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ ایون بس جائیں گے فورمالٹی پوری کریں گے اور واپس آ جائیں گے تصویر کے جوائی سب نے تصویر کے جوائی وہ تصویر ٹھیک ہے ان کی دیموکرائٹک گورنمنٹ جو ہے وہ ان پلیس رہی ہے ان کا جو بیورکرائٹک فریمورک ہے ٹھیک ہے وہ بہت اچھا ویل ان پلیس اور وہ کام بھی کرتا ہے ٹھیک ہے وہ نیلی بطی لگا کے گھومتے نہیں ہیں کہ ہم سی ایس پی ہیں سی ایس پی ہیں وہ پھر کام بھی کرتے ہیں اور وہ کام نظر آتا ہے اور وہ پرفارمنس آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے انڈیا کی آپ جہاں تک اکانومی کی بات کریں چلیں ہمارا کمپیریزن نہیں بنتا وہ ہم سے پانچ گناہ بڑھیں ہیں ڈیر ارب کی بادی لے کے بیٹھیں ہیں چائنا کو سرپاس کر گیا ہے پاپیلیشن میں ہم کہتے ہیں ٹو ہنڈرین ٹوینٹی ٹوینٹی ملین ہوں گے آراؤنڈ آباوٹ تو چلیں دیریز نو اس پہ نہیں ہم جاتے بٹ ایڈوکیشن پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ تو کوئی پیسے والی بات نہیں وہ تو میڈیکل کی فیلڈ میں میڈیکل کی فیلڈ میں بات کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کتنی کے پبلیکیشنز یا بکس ہیں جو پچھلے دس پندرہ سال میں پاکستان سے لکھی گئی ہیں ٹرےڈ ہوتی ہے آپ کو پتے علو اور پیاز اتر سے سست ہو جائے گا میں آؤں ہونی چاہیے تسارت ہونی چاہیے تاکہ عوام کو رلیب ملے غریب عوام کو یہ ملنا چاہیے ایڈ و ٹرےڈ میں جب آپ جائیں گے تو فرق ہوگا جو بزنس دینے جا رہا ہے اب انڈیا بہت بڑا بزنس دے رہا ہے اور ہم ہے ہم اپنے گزارے کرنے کے لئے ایڈز لے رہے ہیں تو آفیسلی ہماری رسپیکٹ تو بلکل بھی نہیں ہوگی آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے جو مودی صاحب ہے نا وہ فائدہ لے جائیں گے اس کا جو اصل فائدہ نا وہ لے جائیں گے ہمارے پرائیمنٹر جیسے آپ بتا رہے نا پیچھے ہیں تو فائدہ بھی اتنے ہی ہمارے ساب سے پیچھے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے جانے کا پہلے ان کو اپنے پاؤں پر خراؤنا چاہئے پھر کسی ایسی چیزوں میں یا ایسے ایسی چیزوں میں جا کے ان کو شامل ہونا چاہئے جہاں ان کی کوئی سنوائی ہو یہاں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے ان کی ویلیو نہیں ہے دنیا میں تو یہ کیا لینے جا رہا ہے پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے رہے اپنے مولوں کو اٹھائیں پاؤں پہ پھر یہ کسی کا سامنا کریں یا کسی سے جا کے باتچیت کر سکتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ پڑھائی کی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ پڑھائی کی چھوڑ دیں آپ یہ بتا دیں کہ لکھی کتنی گئی ہیں انڈین آرثرز اٹھا کے دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر اس ٹائم جو آپ کے پاکستان کے جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ کون سی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا چل جیگا کچھ انویشن پاکستان میں کیا ہے زیرو ہے کوئی ریسرچ نہیں ہے کوئی انویشن نہیں ہے کھالو لوٹ لو وڈ دو یہی چال رہا ہے ان سے میرے ان کی پولیسی اسی طرح کیا ہے کہ باہر کے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اب ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں اتنے پڑے شان ہو چکے ہیں کہ وہ ادھر سے باہر کے ملک جا رہے ہیں باہر جا کے کمار رہے ہیں پاکستان میں کیوں نہیں یہ نظام ہو سکتا